وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیم آدر دیباق الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهَ صَلَاةُ السلام علیکہ یا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَم النَّبِيِّينَ دے فنائے سرمدی میں اپنی رضا اور بقا دے فنائے سرمدی میں اپنی رضا اور بقا حیاتِ محمد چرخِ احتدا کے واسطے وہ فقرِ غجور دے کہ فرِ شاخی خاک ہو حاجائے سلطانِ عالم بے ریا کے واسطے صدقِ ایمان و عمل و صدقِ نیت و عطا حاجائے محمد صادق امام الاولیاء کے واسطے از تفیلِ صدقِ صادقِ صادقِ ایمان کر از تفیلِ صدقِ صادقِ صادقِ ایمان کر دے اما اس عبدِ واحد فارسا کے واسطے اہدنا یا ربنا من کسراط المستقیم اہدنا یا ربنا من کسراط المستقیم ازہب عنا ہمنا ان اولیاء کے واسطے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور نبیِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 USA کے دربارِ گوھر بار میں درود و سلام کا نظران پیش کرنے کے بعد نہائت ہی واجب الاحترام ساداتِ کرام علماءِ کرام خصوص طور پر استازی وارستاز العلماء شیخ الحدیثِ والتفسیر حضرت علامہ مولانا قاری حالد محمود نقشبندی مجددی حافظہ اللہ تعالی آج کی اس تقریب سعید کو دو نسبتیں حاصل ہیں جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے ایک نسبت فخر السادات قدوة السالقین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زمیر الحسن شاہ صاحب نور اللہ مر قدہو اور دوسری نسبت امیر المجاہدین شیح الحدیث والتفسیر استاذ العلاماء قبلہ حافظ خادم حسین غزوی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے قبلہ امیر المجاہدین کا تعارف ان کی شخصیت کے لحاظ سے مختلف علماء کرام نے ان کے بارے میں جو جو خیالات کے اظہار فرمایا آپ نے سنا میں بھی ایک بات اس لحاظ سے کہ ان کے پیر و مرشد ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولانا خادم صاحب بڑے بے باق ہو کر گفتگو کرتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا سنو اللہ رب العالمین نے مولانا خادم حسین کو سیدنا فروق عاظم کا درہ عطا کر دیا اللہ رب العالمین نے مولانا خادم حسین رزوی کو امیر المؤمنین مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول محب و محبوب رسول شوقت اسلام عزت اسلام سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ عطا فرما دیا ہے اب جس شخصیت کو سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ مل جائے اس کو دار کسی کا نہیں رہتا اور دوسری بات جن شخصیات کے بھی نام ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے ان پر کلی اللہ والوں کی نظریں پڑی ہوتی ہو اور آپ جانتے ہیں کہ نظر بڑا کمال وقتی ہے صرف اور صرف اس طرح کو سبق سنانے کے لیے یہ نظروں کا کمال ہوتا ہے جس وقت کسی اللہ والے کی نظر پڑ جاتی ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ عَنَآتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ ایک تو ترجمہ عام ہے نا کہ علماء کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھ جبکنے سے پہلے ایک ترجمہ ہمارے استاذ صاحب کیا کرتے تھے استاذی و استاذ العلاماء شاہ الحدیث و التفصیل حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد صدیق سال کے ہزاروی نور اللہ مر قدہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ تو لفظی ترجمہ یہ تو تم با محاورہ ترجمہ کر رہے ہو نا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ حضرت عاصف برخیہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت مرز کیا کیا تھا کہ حضرت میں لاسکتا ہوں ملکہ بلکیس کا تخت تو انہوں نے ارشاد فرمایا کتنی دیر میں حضرت عاصف برخیہ نے کیا کہا تھا اَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ شرط یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام آپ نے نگاہیں مجھ پر رکھنی ہیں آپ جب نگاہیں مجھ پر رکھیں گے آپ کی نگاہ کی برکت سے میں ملکہ بلکیس کا تخت اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں تو سارا کمال نظروں کا ہوتا ہے نظر کام کر جاتی ہے اب قبلہ شاہ صاحب ان پر اپنے بزرگوں کی نظریں پڑی تھی ان کا تعلق سلسلہ آلیہ چشتیہ کے ساتھ ہے المنن القبرہ کے اندر علامہ شرانی نے بات لکھی ہے فرماتے ہیں منن القبرہ یعنی جو اللہ رب العالمین مجھ پر احسانات فرمائے ہیں ان احسانات کو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مجھ پر جو احسان یہ ہے کہ میں نے پوری بخاری جاگتے ہوئے سبقا نبی علیہ السلام سے پڑی ہے علامہ شرانی لکھتے ہیں المنن القبرہ کے اندر آگے فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے وہ دعا یاد ہے جو ختم بخاری پر نبی علیہ السلام نے ہمارے لئے فرمائی فرماتے ہیں کہ ہم نو ساتھی تھے یا آٹھ ساتھی تھے اب علامہ فرماتے ہیں تو یہ جتنے بھی ساتھی جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام سے جنہوں نے صحیح بخاری پڑی فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلب کے اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب تک اماموں کی تقلید کا پٹا گلے میں نہ ہو اس وقت تک بندہ نہ تو رسول اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس طرح کا فیض یہ واسطے کے بغیر نہیں مل سکتا جب تک کسی کی غلامی نہ ہو اب قبلہ شاہ صاحب کا تعلق سلسلہ آلیہ چشتیہ کے ساتھ ہے اور سلسلہ آلیہ چشتیہ کہاں سے شروع ہوتا ہے مولا کائنات حسن حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاج دار حل عطا مراد کل کفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غسنفر باب مدینہ العلم امت کے استاد امت کے نبی کے داماد امزاد مصطفی ہم راز مصطفی دم ساز مصطفی مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی حیدر کررار کررم اللہ وجہہ القریم کون علی المرتضی وہ علی المرتضی اگر سو جائیں میرے آقا جگانے جاتے ہیں کون علی المرتضی وہ علی المرتضی اگر روٹ جائیں میرے آقا منانے جاتے ہیں وہاں سے پھر وہاں سے حضرت امام حسن بصری چلتا چلتا حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ کو سیت ہیں حضرت خاجہ چشتیہ میر عبدالواحد بالگرامی انہوں نے کتاب لکھی ہے سباہ سنابل شریف اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سچا مرید کون ہے تو آپ بڑی نشانیاں سنتے ہیں تو آج سنیں کہ وہ کیا فرمارے ہیں سچا مرید کون ہے خاجہ خاجگان فرماتے ہیں سنو سچا مرید وہ ہے کہ بیس سال تک جس کے نامہ عمال کے اندر کوئی گناہ نہ لکھا جائے بیس سال تک اب جن کے نزدیک سچی مریدی یہ ہے پھر ان کے نزدیک سچی پیری کسی ہوگی وہ خاجہ خاجگان جو حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی ان کے مرید ہیں آپ فرماتے ہیں بیس سال تک میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہا ہوں بیس سال کے بعد جا کروں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ انہوں نے جا کر جب سلام کیا ترکار کی بارگاہ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے امام ہیں اب گنبد خضرہ سے آواز آئی اے معین الدین تو اولیاء کا امام ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں جب میں کعبت اللہ کی زیارت کے لئے گیا اور وہاں پر جا کر میں نے دعا مانگی مجھے حاطف غیب سے یہ آواز آئی اے معین الدین تیرے جتنے بھی مرید ہیں تیرا رب تیرے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی تیرا مرید ہوں گا ہم نے اسے بخش دیا ہے ہم نے اسے بخش دیا ہے آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا اسی سرائے 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 میں نے واپس آیا ایک مرید آیا اس نے آکر پتہ لگا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا یہ انعام کس کے لیے ہے اس کے لیے آپ کے کپڑے دوتا ہوگا اور میر عبدالواحد بالگرامی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ستر سال ہوگے ستر سال ستر سال میں نے کبھی بھی ان ستر سالوں کے درمیان کبھی رات کو نہ میں لیٹا ہوں کبھی میں نہیں لیٹا اور فرماتے ہیں ستر سال تک سال تک جو ضروریات انسانی ہیں ان کے علاوہ کبھی بھی میرا وضو نہیں ٹوٹا اور میر عبدالواحد بالگرامی سبا سناب الشریف کے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں کہ حاجہ معین الدین چشتی اجمہری یہ وہ شخصیت ہے جو دن میں بھی ایک قرآن پڑھا کرتے تھے رات میں بھی ایک قرآن پڑھا کرتے تھے جن کے پیر ایسے ہوں جن کے پیر ایسے ہوں اب جو تو بڑی طویل ہے لیکن صرف مختصر کرتے ہوئے جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے جن کا ترجمہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباہ کرو جب تم میری اتباہ کرو جو اللہ رب العالمین تم ترجمہ کرتے ہو اتنا شورانی طبقات قبرہ کے اندر ایک بزرگ وہ صاحب تصرف بھی تھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے ان کی بات طبقات قبرہ کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قنم فرمایا سرکار کی جارت انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس قلقن 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 تفاصیر تو بڑی پڑی ہیں علماء سے سنی بھی ہیں میرا دل چاہتا ہے اس کی تفسیر آپ اجھے اطاہ بڑی بڑی ہیں تفاصیر علماء سے سنا بھی ہے لیکن میرا دل یہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر آپ اطاہ کرمائیں اب طبقات کبرا کے اندر یہ بات نہیں ہے جس وقت ہماری سنت پر عمل کر رہے ہو تو ہمارا چہرہ یعنی ہماری صورت اور صیرت کو بھی سامنے رکھنا صورت بھی سامنے رکھنی ہے صیرت بھی سامنے رکھنی ہے اب جب جس دل کے اندر نبی علیہ السلام کی معبت ہو جاتی ہے امیر المجاہدین یا قبلہ شاہ صاحب آئیے حضرت خاجہ خاجگان اور اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے جن نہ تو بندے کو اس کا مال نفع دے گا نہ اس کے بیٹے اولاد نفع دے گی جو بندہ قلب سلیم لے کر آئے گا سلیم کا معنی سفرہ سورت نورہ ہوا لیکن حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ اشارت فرماتے ہیں ای بقلب ندیحن سنو جو بندہ بھل قیامت کے دن اپنے دل میں عشق مصطفیٰ لے کر جائے گا وہ بندہ بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جبراہ امیر المجاہدین اصول اللہ شاہ صاحب ان کے دراجات کے اندر نظیب بلندی آتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے حسوسی قیس و استفید ہونے کی تفیق آتا فرمائے تو آخر دعوی ہمیں بھی ان کے حسوسی قیسی 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 قیسی